ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کی جائیں گے کون مرے گا اور کون جئے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الویدہ کہے گا اور کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوان شروع ہونے والا ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے پیارے دوستو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اس رات میں نامہ عمال کیوں تقدیل ہوتے ہیں اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جائے گی اور اس رات کون سے وہ بدوقت لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہ ہی کی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا اشارہ فرمایا اور بحثیت مسلمان ہم کو شب برات کیس طرح گزارنی چاہیے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کی جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شبان المعظم کی پندرہ رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب رات کو کہتی ہے اور برات کے مائنی بری ہونا چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجاک دیتا ہے اس لئے اس رات کو شب برات کہتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قبلہ بلو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دی جاتا ہے اور وہ تو بدنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی فصہ وصول نہیں کر پاتا حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتی ہے کہ لائلت قدر کے بعد شبان کی پندرمی رات سب سے افضل رات ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ شب برات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے عید کا بھی پکرڑ کیا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دو عیدے آتا فرمائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدے مقرد کر رکھی ہیں ایک شب برات اور دوسری شب قدر انسان کیوں بھی یہ دونوں عیدے دن میں بناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدے رات کو مناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرد کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں پیارے دوستو شب برات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس میں بانت دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیات کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کچھ یوں لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلت لوگ قدر سے مراد شب برات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فرشت تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان تمام لوگوں کے نام اس فرشت کے اندر لکھے جاتی ہیں اس فرشت میں درج ہونے والے حق وقم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ شبان کی پندرہ شب میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطاق بن لیسار رضی اللہ عنہ و بیان فرماتی ہیں کہ شبان کی پندرنی رات اللہ تبارک تعالی ملک الموت کو ایک فریسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فریسٹ میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا پیارے دوستو اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ ہم لوگوں کے حالات تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتی ہیں کوئی اپنا بینک بیلس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لیسٹ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شبان سے دوسرے شبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیا کرتا ہے اور اس کے بچے پیرا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرس میں لکھا جا چکا ہوتا ہے اور شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بکشش فرماتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس کا پایا تو میں آپ کی تلانش میں نکلی میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے انس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیوں کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشک اللہ تعالیٰ شبان کی پندر وی شب آسمان دنیا پر اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ بنو قلب کی بطریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مقفت فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کی پندر وی شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور بھوکز رکھنے والے ہو اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم راوفر رہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبان کی پندر وی شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مقلقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور پینہ رکھنے والے ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کی پندر وی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دو شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک وہ شخص جو پینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو نہاک قتل کرنے والا ہو پیارے دوستو شب برات میں فرشتوں کو باز امور دی جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاوں کو پبول کرتا ہے جیسا کہ حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ آدموں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان کی پندروی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کے گناہ بخش دوں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے وہ سب کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرق شخص کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان کی پندروی رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ غروب افتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان و دنیا پر نازل کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں کوئی مصیبت ازدہ ہے میں اسے مصیبت سے نجات دوں اور یہ اعلانیں کنوں فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شبان المعظم نے روزی رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور مزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ اکرام کو اس کی تلقیم کیا کرتے لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش وازی کی نظر کر دیتے ہیں جس رات میں اللہ تعالیٰ سے موفد طلب کرنی چاہئے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش وازی کے گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نراز کر بیٹھتے ہیں پیارے دونستو اس رات کے اندر ہمیں کسرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے اور ہمیشہ ہمیشہ دلی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فرشت میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال عمرنے والے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارلہوں میں اپنے گناہوں کی ماں کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ربی کریم ہماری خطائیں ماں فرما اے مسمانوں اور زمین کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے محبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے محبود اے عزتوں زلت کے مالک اے بیوانوں کو شفا دینے والے بادشاہوں کی بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیرے پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لئے ہاتھ کھلاتے ہیں ہماری خطائوں کو ماں فرما اے اللہ موت کی سکتی سے بچانا ہماری روح جب اس دنیا سے رفصت ہو تو اے اللہ تجھے ملنے کے لئے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو یا اللہ قبر کی اندھیری راتوں اور عذاب سے بچانا ملکر و نقیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا ہمیں قبر میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا ہماری قبروں کو روشن کر دینا ہماری قبروں کو پشادہ کر دینا اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا ہمیں نامہ عمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا یا اللہ پاک ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا اے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما ہم سب کو غوزکوثر کا پانی پینہ نصیب کرنا یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرد فرما ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں متعلان نہ کر اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لئے آسان کر دینا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرط قبولیت ادا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا آج ان سب کو خالی ہاتھ نہ لٹانا ہماری جھولی کو پھر دینا آمین یا رکل آلامین